سیل ہو چکا ہے اور بھائی ابھی بیک کر گئے یہاں بھی لگانے لگے ہیں تو یہ زبیر بھائی پیپر ہے اس کے تھانکیو ایلو سار یار بڑا سیلین بھائی 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 چلو پریشان ہو انشاءاللہ نہیں گھاڑی لے گا گلہ بھائی سنو آپ کو چھوٹیاں پہا گیاں آپ کو در نہیں پڑیاں آپ کو در نہیں پڑیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں میت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں تو لاس ولاگ میں بہت سارے اپنے بھائیوں نے کمیٹ کیا تھے کہ سکلین بھائی عبداللہ بھائی کو لینز نہ ڈالوائیں اصل میں نے وجہ یہ ہوئی ہے کہ عبداللہ بھائی کی یہ والی جو آنکھ ہیں یہ مائنس ٹین جی کمزور ہے جی مائنس ٹین تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک آنکھ کی بالکل نظر ٹھیک تھاگ ہے اور دوسری کی مائنس ٹین ہے تو ایسے اگر ہم وہ سنگلاسز لگائیں گے ایک شیشہ اتنا موٹا ہوگا تو کم تو اچھا نہیں لگے گا اس کا لینز ہی حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کیونکہ لینز ہی ڈالا جائے گا سنگلاسز تو وہ بھائی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ نہیں لگ سکتے اس کی نظر پدائشی ہی ایسے خراب ہوئی تھی بلکل دو تین ٹیسٹ کروایا تھے اس سے ڈاکٹر صاحب نے رپورٹ دیکھی اور پھر انہوں نے بتایا کہ آنکھ جوا وہ پدائشی ہے ہمیں لگا کہ شاید عبداللہ بھائی کرکٹ کھیل رہے تھے کچھ مہینے پہلے تو آنکھ پہ گیند لگی تھی اس وجہ سے نا عبداللہ بھائی کہ ایک آنکھ جوا وہ ریڈ ریڈ سی ہو گئی تھی اس سے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید چوٹ لگی اس وجہ سے چوٹ نہیں لگی تھی پدائشی ہی ایسے یہ معاملہ ہوا ہے باقی سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب نے اتنی ساری دعائیں کی تینکی سو مچ انشاءاللہ عبداللہ بھائی کا جو لینز یہ دلوا دیں گے ابھی نہیں پندہ بیس دن کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آ جانا اور اس کو مطلب کے سائز لینا ہے لینز کا اور پھر جی کیونکہ اس کی آنکھ بھی بڑی ہے ماشاءاللہ دونوں آنکھیں ماشاءاللہ بہت بڑی ہیں لیکن یہ بدکسمتی سے ایک آنکھ جواب وہ خراب ہو گئی ہے باقی عبداللہ بھائی تینچنی لینی ہے کوئی تینچنی ہے دلیر بنید شزادہ بندہ ہے باقی ہیں چوکڑ باہر ہیں بیچ دی ہے گڑی بیچ دی ہے کیوں عبداللہ بھائی بیچ دی ہے بیچ داک گئے ہیں آکھ کے ہیں پکڑی چلائی ہے پھر جاکھے ہوسکے کھاکھاکے کون سی گاڑی لینے چاہیے ہیں کون سی گاڑی لینے چاہیے ہیں بیچ دی ہے یار یہ کیری ہے نا پھر تو کون سی گاڑی لینے شوٹی موٹی شوٹی موٹی گاڑی لینے بیچ دی ہے ابو جان کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کیسے گاڑی سیل کرنی ہے تو ابھی بس لے کے جانی ہے گاڑی تھوڑی دیر تک لے کے نکلتے ہیں اور اس کے اوپر دھول مٹی دیکھیں کتنی زیادہ پڑ گئی ہے ہمارے ایریے میں گھاڑی ساپ نہیں رہ سکتی مزا دے آیا نا عبداللہ بہی ہے مزا دیتی ہے بھو مزا دیتی ہے نا اتنے پیسوں میں اتنی مزا آتا ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے توڑی دیر کے بعد جی جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سیالکورٹ جانا ہے تو اپنے دوست وہاں پہ ہوتے ہیں انہوں نے ہی یہ سیل کرنا ہے بارہ لاکھ کا میں نے لیا ہوا ہے تو میں ابھی اس کو سیل کروں گا چودہ لاکھ اگر چودہ لاکھ نہیں تو تھوڑا مناسب بھی ہو سکتا ہے لیکن تیرہ ساڑھ تینہ لاکھ روپے بھی ہو سکتا ہے اور آج ماشاءاللہ بمبارکو ساڑ چھوٹی ہے توانو ہاں 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 کس چیز کی چھوٹی ہے نو نومبر کی چھوٹی ہوتی ہے ہاں 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 چلو جی چنگی گالہ ہے الحمدللہ جی کل کھا جی فرس جو مستی صاحب نے ڈال دیا ہوئے دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا سہین ابھی بس اس کی صفائی کرنے والی رہ گئی ہے یہ جتنا بھی کچھ رہ وگرہ یہاں سے اٹھانا ہے اور باہر پھینگنا ہے یہ انٹیں جتنی بھی ہیں یہ بھی باہر پھینگنی ہے گھاس کو اچھی طرح کرنا ہے مطلب کہ اس کی کٹائی وگرہ کرنی ہے اور تھوڑے اور پودے لاکھ یہاں پر لگانے ہیں تو ہمارا سہین ایک دم پرفیکٹ ہو جائے پورا گارڈن بن جائے گا یہ والا تو ماشاءاللہ بھی کچھن بھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایک سائیڈ پہ جی مستی صاحب نے کہا ہے کہ اس کی اوپر تین دن گزرنا نہیں ہے مطلب کہ ادھر سے گزر کے ادھر کو نہیں جانا فلحال ہم نے یہاں سے دروازہ بند کیا ہوا ہے یہ اس والے روم سے جو دروازہ ہیں اس سے ہم باہر جا رہے ہیں اسی سے ہی اندر آ رہے ہیں زبردست کام ہو گئے جی ابھی پرفیکٹ ہو گئے ہیں گاڑی آج سیل کر دینی ہے کیونکہ نیو لینی ہے اس وجہ سے سیل کر رہا ہوں میں توا کریں بس اچھے ریٹ سے سیل ہو جائے اور پھر اچھی والی گاڑی دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا ایک دن کے ہمارے ویلج میں بھائی نے گاڑی لے کے آنی ہے وہ مجھے دکھانے کے لیے لے کے آئے تھے لیکن مجھے پسند آ گئی تھی وہ آپ سب کے لیے سرپرائز ہے جی وہ بس گھر والوں کو بھی نہیں دکھائی ہوئی وہ والی گاڑی جب آئے گئن تو پھر مزا آئے گا سب کو سرپرائز ملے گا ماشاءاللہ جی تایا جان کی یہ والی بھکری نے ماشاءاللہ تین ننے منے جی بیبی دیئے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی اس ٹوکرے کے نیچے یہ والے ٹوکرے کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کیوڑ کیوڑ تینوں لیٹے ہوئے تھے مزے کار رہے ہیں تین دیئے ہیں ماشاءاللہ بھکری نے آج تک ہمارے پاس جتنی بھکری آئی ہیں انہوں نے دو دو ہی دیئے ہیں تایا جان بہت بہت مبارک ہے سارتانو کی کی دیتا ہے ایک لیلی دے دو لیلے ایک لیلی ایک بھکری دے دو بھکرے دو بھکرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایس تو پہلے سارت ایک بھکری نینی تین دیتے ماشاءاللہ ہی سید ماندین ہے کہ بھکر مارو اندین نہیں ہے کی تو ہی پوری میند کیتی ہے ماشاءاللہ بھکرہ درنگ نگی تھاڑی میند کنا کیوں نا بے شک جی ابھی تھوڑی بیمار ہے لیکن چارہ کھانا شروع ہو گئی اب صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ گاڑی کے جی پیپر وغیرہ میں نے لے لی ہے باقی اپنی گاڑی یہ بھی کمال ہے اتنی ماری بھی نہیں ہے قسم سے جب میں نے یہ گاڑی لی تھی آپ سب کے کومنٹ آ رہے تھے کہ سکلین بھئی آپ نے یہی گاڑی کیوں لی آپ کار بھی لے سکتے تھے اتنے بجٹ میں ابھی آپ کے ساتھ سچ بولنا سچ بتا ہی دینا چاہیے میرے پاس صرف اور صرف تین لاکھ روپیہ تھا جب میں نے یہ والی گاڑی لی تھی بلکہ سارے میں نے ادھار لے گئے تو پھر پیسے دیئے تھے آگے صاحب لگا لے ابھی الحمدللہ میرے پر کوئی دار نہیں ہے ابھی ہمیں اس کو سیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور گاڑی لیتے ہیں سیالکوٹ جی میں اکیلہ ہی جا رہا ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ گاڑی میں نے وہاں پہ سیل کر دینی ہے چھوڑ آنی ہے تو واپچی پہ میں اکیلہ ہی آؤں گا تو اس وجہ سے مجھے لوکل آنا پڑے گا گاڑیوں پہ تو اس وجہ سے میں نے جی تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں کسی کو بھی نہیں ساتھ لے کے جاؤں گا نہ میں نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو ساتھ لیا ہے نہ میں نے اپنے دوست میں سے کسی کو ساتھ لیا ہے تو یہ ہے کہ گاڑی وہاں پہ چھوڑوں گا اور واپس آجوں گا سب سے پہلے جی یہاں سے ہم نے اپنا کیری ڈبا جو واش کروایا ہے بھائی جس کو بھی دینا ہے صاف سترہ دینا نہیں ہے یہاں سے واش کروا لیا ہے گاڑی کو جی ہم نے واش کروا لیا ہے اور ابھی ہمارے فیصل بھائی فیصل بھائی کی شاپ پہ پہ پہنچ گیا ہیں ادھر دانش بھائی ہمارے تو ابھی ہماری گاڑی سیل ہونے لگی ہے فیصل بھائی ہماری گاڑی سیل کروائیں گے آج کیا آگے نہیں کوئی کہا نہیں گاڑی کو پوچھ جاؤ فیصل بھائی نے مجھے زہر دیا ہے کہ آپ کار لیں آپ اچھے ہیں لگتے اس میں آپ کو سوڑ نہیں کرتی پاکی میں نے کہا جی اللہ پاک کی تین ہے جب بھی اللہ پاک دیں کہ جی قبول ہے جی زندگی میں اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے جی آپ نے آپ کو ابھی جی دانش بھائی نے ہمیں جی برگر لیب سے جی برگر منگوہ کے دیئے ہیں کاتے ہیں بوگ بہت لگی رہی ہے تھانکیو سو مچ بھائی جاہاں کیری اپنا جی سیل ہو چکا ہے اور بھائی ابھی بیک کر کے یہاں پہ لگانے لگے ہیں ابھی مجھے دکھ لکھ رہا ہے اللہ کی قسم دل دھڑکن جوہاں دھک دھک کر رہی ہے دھڑکن جوہاں وہ دھک دھک کر رہی ہے بس ہے یہ وہی والی سویفٹ ہے جو اس دن ہم دیکھ کے کہے تھے آپ نے بہت سے سبسکرابر نے کمنٹ کیے تھے کہ یہ نہیں صحیح یہ تیل بہت زیادہ خاتی ہے لیکن ہم یہ نہیں لے رہے جو ہم نے لے رہی ہے وہ بھائی کہہ رہے ہیں ایک دو دن میں آپ کو بتائیں گے گاڑی جی میں نے زبیر بھائی کو دے دی ہے زبیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر بندہ میرا تو ہم اس کو دے دیں گے تو یہ زبیر بھائی پیپر ہے اس کے تھانک یو ایلو سار ہی پہلی جیسے نہیں کہ سبیر بھائی کہ ہم بہت زیادہ بہت زیادہ آپہ موجودہ مضید ہے عشق ترجم پہلے شکر استید انشاءاللہ نینے کا گاڑ سکتا ہے اگر آپ کو اپنی شاند سکتا ہے بہنش پر کیسے بہر بائی بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ یہ اسیم بہی ہے ایجا صرف پر بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ راہی سکتا ہے کاری بیگہ بھی ہے کاری بیگ ہے باہت شکریہ انشاءاللہ کسٹم سے اتنا دکھ لگ رہا ہے نا پہلی گاڑی تھی وہ میری نا بڑی مشکل سے لی دی تب یہ گاڑی چلو جو اللہ پا کو منظور یہ ہمارے کاشی بھائی آن جی کاشی بھائی کیا آلے ٹک ٹک کاشی بھائی پوری ٹورچ پہ رہنے آتے ہیں یہ بھائی ہنس رہے ہیں مجھ پہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا پریشان ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پرانی آداش ٹھیک ہے 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 ٹھ نے کیریڈر بھا ڈی آن وہ فیصل بھائی کے دوست ہی ہیں جن کا شوروم ہے تو انہوں نے ہم سے تیرہ لاکھ روپے لی ہے میں نے حالانکہ بارہ لاکھ روپے کا لیا تھا تو بھائی نے ہم سے تیرہ لاکھ روپے کا لیا جی جب وہ سیل کریں گے تو اگر مزید اس کے اوپر جی اگر اس لی بھی پیسے ہو جائیں گے بیسے اندازا انہوں نے کہا تھا کہ تیرہ لاکھ روپے آگر اس سے اوپر بھی اگر کوئی ہمیں پیسے دے جائے گا کسٹمر ہمیں پیسے دے ج تو ابھی دیکھتے ہیں ہماری قسمت میں کتنے بیسے اور بڑھتے ہیں شام جی ہو چکی ہے اور ابھی فیصل بھائی اور دانش بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بائیک لے جاؤ دانش بھائی نے بھی بائیک اوپر آنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ میں ٹیوٹے پہ چلا جاتا ہوں لیکن بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ موٹر سیکل ہی لیا کے جاؤ جی میر بانی جناب اے حیل بھٹا ہے یاد رکھو تو ہی میرا کیا ریڈ اپ بھی اچھڑا ہے کسٹم سے کیری سیل ہو گیا مجھے دکھ لگ رہا ہے اتنا بڑا دکھ لگ رہا ہے بار بار مجھے اپنے کیری کی یاد آ رہی ہے کیونکہ پسٹ میں نے وہی لیا تھا اس وجہ سے بھی دل میں تھوڑے دن ہونا ہے لیکن جب نیو گاڑی آ جائے گی پھر جی بھول جاؤں گا انشاءاللہ نیو گاڑی انشاءاللہ انشاءاللہ دو دن میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں تیار ہو کے مل چاہی گی ایک تم ریڈی بکر والی ہے ہم نے دانش بھائی نے بائک نکال دی ہے تینکیو سو مچ دانش بھائی گھر جی میں پہنچ چکا ہوں آجی اب جی کیری دبت دے آیا ہے آجی کنے رہا تیرا لاکھ دا کنے رہا آجی صحیح ہے صحیح ہے لاکھ ربیا منافع کمایا تھا ہی صحیح ہے چلو چلو وہی پالو پھر تیرا لاکھ ہو یہ گا تو ابی جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور بارشی تنی زیادہ ہو رہی ہیں جو صبح کی ہو رہی ہے بارشی جو ابھی جو بکریاں پہ پتر ڈالنے جا رہے ہیں دلہ بھائی پہلے سے گئے ہیں اب یہ بتاتے ہیں آپ کو یہ چیک کر سکتے ہیں آپ نظارہ بدل گجرہ ہے وہ جوہر مجھے لمحے پہ گئے ہیں مجھے جوہاں گر گئی ہیں جب یہ بارش پرتیاں تو جوہر مجھے جوہاں گر پہتے ہیں تو کٹ نہ ہو جوہاں بہت مشکل ہوتا ہے جوہر مجھے پہلے 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 کارنے کا جن بھائیوں کو جوہر گئی ہیں جو لوگ کاٹ رہے تھے ہیں ان کو تو نکسانی ہو گیا پھر گیلی ہو گیا تو کھر شکلیتہ کے انتظار کرنا پر آنچہ بھائی کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ پتر ڈالنے کے لئے تھے کیوں کو پتر آپ ڈالتے ہیں آپ ڈالتے ہیں آپ ڈالتے ہیں پتر ڈالتے ہیں گلا بھائی گئے تھے آپ کو چھوٹیاں پیا گیا ہے آپ کو تا نہیں پڑھیا آپ کوимся پی چلی کے ہیں ایک minute میں میں آپ کو ج communicate کیوں نے کہا چاگر پینے مہین کو ہاں آپ نے جوڑنا بھائی نہیں آپ کو نہیں پتا کہ چھوٹیاں بڑھ گی نہیں پتا مجھے آپ نے بتا رہے تھے کہ چھوٹیاں پہلے آپ کو نہیں پتا ہے ابھی آٹھ نہیں بجے ابھی ساڑھی آٹھ بجے نہیں پھر ساڑھی آٹھ بجے نہیں پھر چلو پھر گھر چلو بارچ نہ جائے شیئے سنوہا ہم تلا بھائی بھائی بارچ تیز ہوگی بھائی بارچ تیز ہوگی بھائی جو سنوے یہ ہے راب ہاں اک других درد نکل دیا ہے مدلہ بھائی وہاں گی تیز بات چیز بابا اندھ کرو بابا اندھ کرو بھائی جل دے دے کرو وہ تیز ہو گیا توڑا گنا ہے دیکھیں دیکھیں ناں ابھی جہاں آکے روکے ہیں ہے مدلہ بھائی چادلی ہے سکونس یہاں مدلہ بھائی شیر سنو یاد شیر نہیں آتا جوال یہ ہوا کے ساتھ وجہ ہے مجھا دیکھیں 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 صبح سے جی بارش ہو رہی تھی ابھی بارش رک گئی ہے اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے جی سردیاں آگیاں فل سردیاں آگیاں تو آپ سب گاڑی کا سوچ رہے ہوں گے تو گاڑی انشاءاللہ انشاءاللہ دو میکسیمم دو سے تین دن کے بعد ہمیں گاڑی رسیب ہو جائے گی بس بھائی جس دن میسج کریں گے اس دن جا کے گاڑی لے یعنی ہے بہت بے سبری سے انتظار ہے مجھے بھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی انتظار ہوگا کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا خیر آج کا ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسم چیک کریں جی ہوئے ہوئے کیا بات ہے